شروع کرتا ہوا اللہ کے نام سے جو بڑا محربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت عطاواللہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی بات عجیب نہ تھی ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے لحاب میں لیٹ گئے پھر پرمانے لگے چھوڑو میں تو اپنے رب کی عبادت کرو یہ پرما کر بستر سے اٹھے وضو پرمایا پھر نماز کے لئے کڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک تک بہنے لگے پھر رکو پرمایا اس میں بھی اسی طرح روتے رہے پھر سجدہ پرمایا اس میں بھی اسی طرح روتے رہے پھر سجدے میں اٹھے اور اسی طرح روتے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر صبح کی نماز کے لئے آواز دی میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوتے بھی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنو اور میں ایسا کیوں نہ کرو جبکہ آج رات مجھ پر اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ سے سورہ آل عمران کے ختم تک کی آیات نازل ہوئی ہے حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی رات میں اپنے گھر والوں کو جاگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تحجد کی کم سے کم دو رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شمار کسرت سے ذکر کرنے والوں میں ہو جاتا ہے دوستو اللہ جلی جلالہو ہمیں بھی اپنے تحجد گزار بندے بنائے